اسلام میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے تطہیر کے کئی مواقع رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کو غسل ملے اور اس کی آلودگی دور ہو جائے اس کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس کو عام ہر مسلمان حاصل نہیں کر سکتا وہ ساری خصوصیت سمٹ کے پھر حج کی صورت میں سامنے آتی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت حضرت عمر بن عاص حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اسلام قبول کروں اور جو شرک کی آلودگی ہے کفر کی آلودگی ہے میں اس سے صاف ہو جاؤں کہتے ہیں لما جعل اللہ علیہ السلام فی قلبی جب رب میرے دل میں اسلام لانے کا شوق پیدا کیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا فقلتو ابسط یدہ کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے کریں لعبا یہ کا تاکہ میں بیعت کروں اور میں کلمہ پڑھوں فباستہ یدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ آگے پھیلایا ان کی طرف تو کہتے ہیں فقبتو یدی تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو جب میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو یہ ایک جسارت تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مہربانی فرمائی فقالا مالکا یا عمر عمر تجھے کیا ہے تُو نے خود ہی کہا کہ ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے آگے کیا ہے تم نے پیچھے کھینچ لیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں قلتو اشتارتو میں نے کہا کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری میرے کچھ شرطیں ہیں وہ بات اگر منظور ہوتی ہے تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا ورنہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسْتَرِتُ مَعْزَا کیا شرط تم لگانا چاہتے ہو قلتو اَنْ يُغْفَرَ لِي تو میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے گناہ بخشے جائیں تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں ورنہ میں نہیں کلمہ پڑھتا یہ شرط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاقْ قَبْلَهُ کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام نامی اس برسات کا ہے جس سے سارے داغ دھل جاتے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں تو لہذا شرط لگانے کی ضرورت نہیں یہ تو شرط کے بغیر بھی تیہ شدہ ہے کہ اسلام لانے سے انسان کے سارے گناہ جو اس سے پہلے کے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام لانے کے بعد بھی موقع ایک بتایا کہ جس سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں وہ یہ تفرما اَنَّ الْحِجْرَةَ تَتَحْدِمُ مَا قَبْلَ اسلام لانے کے بعد جب زندگی میں کوئی مسلمان دین کے لیے ہجرت کرے تو اس ہجرت سے بھی پہلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں اب اس میں جہاں اسلام اور ہجرت کی فضیلت ہے اب ہم اکثریت مسلمانوں کی ہے جن کو رب زلجلال نے ماں کے دودھ میں ہی اسلام عطا فرمایا ہے اور ہم نے کوئی ایک دن گھنٹا منٹ سیکنڈ بھی کفر و شرک میں نہیں گزارا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال آئے کہ اگر آج میں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو پہلے سارے گناہ بخشے جاتے اسلام کی وجہ سے جبکہ دوسری طرف بہت شرف ہے کہ ہم نے اہوش سنبھالنے سے پہلے سے اس دین پر موجود ہیں اور ایسے ہی جن لوگوں کو ہجرت کا موقع نہیں ملا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی ہجرت کا کوئی موقع ملتا جبکہ جو بندہ دار الاسلام میں رہ رہا ہے اور وہ اس کی خود خود ایک فضیلت ہے کہ وہ دار الہرب یا دار الکفر میں اسے جینہی نہیں پڑا وہ ہے ہی دار الاسلام میں تو یہ جو حسرت تھی اسلام نے ایک دوسری طرح یہ حسرت پوری کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخری حصے میں ارشاد فرما جو صحیح مسلم میں موجود ہے فرما وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ کہ حج کی یہ شان ہے کہ یہ بھی پہلے سارے گناہ دور کر دیتا ہے اور سارے داغ مٹا دیتا ہے اس سے بھی انسان کو ایک غسل مل جاتا ہے اس ترتیب کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا یہ بڑا فائدہ بیان کیا کہ جیسے اسلام لاتنے سے ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے اور پیرے سارے داغ دھل جاتے ہیں اور ہجرت سے یعنی اسلام لانے کے بعد پھر ایک چانس رکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو غسل مل جائے اور یہ دونوں مواقع نہ بھی ہوں تو حج ایک ایسا سیزن ہے ایک ایسا موسم ہے اور اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا موقع ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں سے بیان کیا یہ منہدم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے پہلے کہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا صفاہ ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک انقلاب آشنا زندگی میسر آتی ہے